اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں بائیو گرافی اردو آج ہم آپ کو بتائیں گے گوگل کی وہ دلچسپ حقائق جن سے اکثر افراد واقف نہیں ہیں گوگل سرچ نے دو دہائیوں کا طویل سفر طے کر لیا اور اس کی بیسویں سالگیرہ جمعیرات یعنی ستائیس سپتمبر کو منعی جا رہی ہے ویسے یہ کمپنی دوہزار چھے سے سرچ انجن کے سالگیرہ ستائیس سپتمبر کو منع رہی ہے مگر اس سے پہلے یہ مختلف تاریخوں میں بھی سالگیرہ منع چکی ہے گوگل نے دوہزار تیرہ میں اپنی سالگیرہ کے حوالے سے الجن کا اطراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کئی مختلف تاریخوں پر سالگیرہ منع چکا ہے مگر اب وہ ستائیس سپتمبر پر ٹکا ہوا ہے کمپنی نے یہ تاریخ ممکنہ طور پر اس لیے منتخب کی ہے کیونکہ پہلا برث ڈے ڈوڈل دوہزار دو میں اسی تاریخ کو استعمال کیا گیا تھا جبکہ اسی تاریخ کو 1998 میں گوگل کا ویب پیج ہر ایک کے لیے متعارف کرایا گیا تھا اس سے بھی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ گوگل ڈوڈل بزارتے خود گوگل سے زیادہ پرانا ہے کیونکہ پہلا ڈوڈل ویب سائٹ کی تقنیقی تشکیل سے پہلے یعنی 30 اگست 1998 کو تیار کیا گیا تھا آج الٹے سیدھے غلط سپیلنگ اور ادھور جملے لکھنے کے باوجود دنیا کے راز اور معلومات ہمیں پہنچانے والے گوگل سرچ انجن سب سے پہلے 1998 میں سامنے آئے تھے اس زمانے میں گوگل کے بانی لری پیج اور سرگئی برن امریکہ کی سٹیفورڈ یونیورسٹی میں پی اچ ڈی کے طالب علم تھے جب وہ پہلی بار ایک سرچ انجن کے آئیڈیا کے ساتھ سامنے آئے تاہم ان طالب علموں کا یہ خیال اس وقت مارکیٹ میں موجود دیگر سرچ انجن سے مختلف تھا یہ سرچ انجن صرف کی ورڈز ہی نہیں بلکہ ویب پیجز کے لنکس میں سرچ کی جانے والی چیز اور نمبر کا تجزیہ بھی کر سکتا تھا اس زمانے میں روزانہ پانچ لاکھ ویب سرچز ہوتی تھی اور اب صرف ہر سیکنڈ میں اوستن چالیس ہزار سے زائد جبکہ دن بھر میں ساڑھے تین ارب سے زائد بار گوگل پر کچھ نہ کچھ سرچ کیا جاتا ہے جس میں سے بھی سولہ سے بیس فیصد سرچیز ایسی ہوتی ہیں جنہیں پہلے کبھی سرچ نہیں کیا گیا ہوتا ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ نائنٹین نائنٹی نائن میں گوگل کو پانچ کروڑ ویب پیجز کے انڈیکس کو بنانے میں ایک مہینہ لگیا تھا اور دوہزار بارہ میں یہی ٹاسک ایک منٹ سے بھی کم وقت میں مکمل کیا گیا اسی طرح ایک سنگل گوگل سرچ کے دوران ایک ہزار کمپیوٹر استعمال ہوتے ہیں جو صالف کو زیرو پوائنٹ ٹو سیکنڈ میں کوئی نہ کوئی جواب فراہم کرتے ہیں اور ہاں گوگل نام در حقیقت ایک ریاضی کی اسطلاح گوگل سے لیا گیا جس میں ایک کے ساتھ صفر لگائے جاتے ہیں مگر اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ اس سرچ انجن کا اصل نام نہیں در حقیقت لری پیج اور سرگئی بل نے پہلے اسے بیکر اپ کا نام دیا تھا اگرچہ انٹرنیٹ کے ستر فیصد صارفین گوگل کروم براؤزر استعمال کرتے ہیں اور انہیں گوگل ڈاٹ کوم ٹائپ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی مگر کمپنی نے اس سے ملتے جلتے تمام نام اور دیگر ڈومینز کو خرید رکھا ہے اس سب کے باوجود ایک شخص نے ایک منٹ کے لیے گوگل کو آن لائن خرید لیا اور ایسا ہوا بھی گوگل کی غلطی کی وجہ سے ایسا دلچسپ واقعہ گوگل کے ایک سابق اہددار سان میویڈ کے ساتھ پیش آیا جنہوں نے گوگل ڈاٹ کوم کو خرید لیا مگر ان کی ملکیت کا دورانیاں صرف ایک منٹ رہا تھا سان میویڈ کے مطابق وہ گوگل کی ویب سائٹ ڈومینز خریدنے کی سائٹ کا جائزہ لے رہے تھے جب انہوں نے نوٹیس کیا کہ گوگل ڈاٹ کوم بھی خریداری کے لیے دستیاب ہے اور سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ دنیا کی سب سے زیادہ ٹرافک والی اس ڈومین کی قیمت تھی صرف بارہ ڈالرز گوگل کے جانب سے خریداری کرنے پر انہیں سائٹ کی اندرونی معلومات پر مبنی ای میلز بھی موصول ہوئیں اور حیرت انگیز طور پر انہیں پورے ایک منٹ تک ویب ماسٹر کنٹرولز تک رسائی بھی حاصل ہو گئی تھی تاہم گوگل پر ان کی حکمرانی ایک منٹ تک ہی رہی جس کے بعد گوگل ڈومینز نے خریداری کا عمل منصوب کرتے ہوئے سان میویڈ کو ان کے بارہ ڈالرز واپس کر دیئے تھے اب دو تعلیم علموں کا پیش کردہ گوگل سرچ انجن انٹرنیٹ پر راج کر رہا ہے اور یہ کمپنی سینکڑو ارب ڈالرز کی مالک بن چکی ہے دوہزار دس سے یہ اوستن ہر ہفتے ایک نئی کمپنی خرید رہی ہے ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ گوگل سرچ پیج پر جو آئی ایم فیلنگ لکی کا جو بٹن موجود تھا اس کے بعد کمپنی کو ہر سال گیارہ کروڑ ڈالرز کا نقصان اٹھانا پڑتا تھا کیونکہ اس پر کلک کرنے پر سرچ انجن تمام اشتہارات کو بائی پاس کر کے ٹاپ سرچ کو فوراں دکھاتا تھا جس کے بعد گوگل انسٹینٹ ٹیکنالوجی کو متعرف کرا کے اس بٹن میں سے اشتہارات نہ دکھانے کے آپشن کو ختم کر دیا گا انڈروائیڈ، یوٹیوب، جی میل، کروم اور ایسی لا تعداد سروسز گوگل کے پاس ہیں جن کی بدولت یہ لگ بگ دنیا بھر تک رسائی رکھتی ہے جبکہ اس کی بنیاد رکھنے والے لیری پیج ستامن ارب جبکہ سرگئی بلن پچپن ارب ڈالر سے زائد کے مالک بن چکے ہیں ویسے یہ دونوں گوگل کو ایک آن لائن کمپنی ایکسائیڈ کو نائنٹین نائنٹی نائن میں دس لاکھ ڈالرز عوض فروخت کرنے کے خواہش مند تھی مگر ایکسائیڈ کے سی ای او نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا آج گوگل جس کی مرکزی کمپنی کو الفیبٹ کا نام دے دیا گیا ہے اس کی ملکیت سات سو ارب ڈالر سے زیادہ ہے ویسے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں جب گوگل کو مطارف کرایا گیا تھا تو اس کا پیج کچھ ایسے تھا اور آپ چاہیں تو اس کا تجربہ آج بھی گوگل ان نائنٹی ایٹ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں